قومی رابطہ کمیٹی کا لوگ ڈاؤن میں توسیح کا فیصلہ کتنے دن کی توسیح ہوگی اعلان آج دوبارہ بیٹھٹ کے بعد ہوگا اجلاس کے دوران سندھ کا لوگ ڈاؤن میں چودہ روز توسیح کا مطالبہ مراد علی شاہ بولے وزیراعظم جو حکم دیں گے عمل کیا جائے گا وزیراعظم اس سے قبل نیوز کانفرنس میں بولے ہم نے غلطیاں کی ہوں گی تاہم کچھ نہ کرنے کی غلطی نہیں کی ہم چاہتے ہیں وزیراعظم لیٹ کریں وزیراعظم سے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ملکی مجموعی سیکیورٹی اور داخلی صورتحال پر مشاورت کرونا سے پیدا ہونے والی صورتحال اور اقدامات پر باتشید وزیراعظم نے لوگ ڈاؤن کے دوران سیکیورٹی داروں کی کارکردگی کو سراہا ڈاکٹرز اور پینا میڈیکل سٹاف کی کوکششوں کی تعریف امداد کی چاروں صوبوں میں تقسیم پر بھی مشاورت وزیراعظم کوئلو سی پر بھارتی جہریت پر بریفنگ سپریم کورٹ کرونا سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات پر غیر مطمئن ڈاکٹر زفر مرزا کی کارکردگی پر ادم اعتماد تاہم عہدے سے ہٹانے کا معاملہ حکومت پر چھوڑنے کی استدہ منظور کر لی چیف جسٹس نے کہا تھوڑی مشکل پر حکومت مہرے بدل دیتی ہے وزیراعظم کی ایمانداری پر شک نہیں لیکن کابینہ ارکان پر الزامات ہیں مشیروں اور معاونین کی فوج سے کچھ نہیں ہونا وزیراعظم کام کے دس بندوں کا انتخاب کریں سپریم کورٹ نے صد حکومت کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیا عدالت تیرے مارکس دیئے آٹھ عرب روپے کا راشن تقسیم ہوا لیکن غریب کو پتہ بھی نہیں چلا وہ وقت آ رہا ہے جب لوگ کراچی میں پولس اور سرکاری گاڑیوں پر حملے کریں گے پنجاب، سندھ اور اسلامباد انتظامیہ سے کرونا متاثرین کے لیے امدادی کاموں کی تفصیلات اگلے پیر تک طلب بین العزلائی سفر کے لیے پنجاب کی کرونا سرٹیفیکٹ کی شرط بھی قل ادم حضیر اعظم کار سپریم کورٹ میں کابینہ سے متعلق ریمارکس پر افسوس ذرائع کے مطابق اہم وزراء کے اجلاس کے دوران عمران خان نے پوچھا کرونا کیس کے دوران سپریم کورٹ میں کیا کچھ ہوا وفاقی وزیر مراد سعید نے وفاقی کابینہ اور سندھ حکومت سے متعلق ریمارکس سے آگاہ کیا وزیر اعظم نے کہا سندھ حکومت موجودہ صورتحال پر سیاست کر رہی ہے وزراء پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات کا بھرپور جواب دیں آپ کا نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی سے پہلے یہ ڈیر ڈینڈ کی مسجد بنا کے مٹھا مٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو کا جو سوچ اور نظریہ ہے یہ اس وقت کرونا کے خلاف جو ہماری قومی یق جیتی ہے اس کو پارا پارا کرنے کے مترادف ہے سندھ حکومت میڈیا پر سیاست نہیں عملی اقدامات کرے مواب نے خصوصی فردوس عاشق آوان نے کہا وزیر اعظم نے اپنی ڈیر ڈینڈ کی الگ مسجد بنا رکھی ہے پریس کانفرنس کے بجائے تجاویز اجلاس میں پیش کرتے کسی بھی مسئلے کا حل الزام تراشو سے نہیں ہوگا سندھ میں موجود لوگ پاکستان کے ہی شہری ہیں وفاق نے سندھ حکومت کو کسی کام سے نہیں روکا ہماری کاویشوں پر کسی کو شک ہے تو آ کر خود دیکھ لیں وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں کہا چھے لاکھ خاندانوں کو راشن اور پیسے پہنچا چکے ہیں ہم خاموشی سے لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچا رہے ہیں ہم نے مناسب صدباب نہ کیے دیر کر دی تو وبا رکے گی نہ اموات اور نہ ہی معیشت سمبلے گی آج ہمارے ہاتھ میں ہیں کہ لاکھ ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں وزارت داخلہ کا کرتار پور رہداری سمیت تمام بارڈرز مزید دو ہفتے بند رکھنے کا اعلان شیخ رشید نے کہا ٹرین سرویس بھی رمضان المبارک تک معتل رکھی جائے گی آزاد کشمیر حکومت نے لاک ڈاؤن میں 21 اپرل تک توسی کر دی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا رمضان المبارک اور مساجد سے متعلق متفقہ پالیسی کا اعلان مشاورت کے بعد کیا جائے گا بروقت لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کامیاب رہی عوام گھروں میں رہیں تو کرونا کا پھیلاؤ کم سے کم ہوگا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا وائرس اجتماعی کاویشوں کے تحت کنٹرول کریں گے دہاری دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں مختلف شہروں کے دورے کر کے حکومتی اقدامات پر عمل درامت کا جائزہ لے رہا ہوں مریضوں کے علاج کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے پنجاب کے شہروں میں شہریوں کی زندگی کو محفوظ بنانا میرا مشن ہے لوگ ڈاؤن میں آن لائن تعلیم وزیر اعظم نے ٹیلی سکول چینل کا آغاز کر دیا چینل پہ آج سے صبح آٹھ تا شام چھے بجے پہلی سے باروین جماعت تک آن لائن تعلیم دی جائے گی وزیر اعظم نے کہا پرونہ وبا کی وجہ سے بچے گھروں تک محدود ہیں عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں سے مزید فنڈز دینے کی بھی اپیل کر دی ویڈیو بیان اور ٹوٹر پر پیغام جاری کر دیا کرونا نے انیس لاکھ افراد کو شکنجے میں جا کر لیا ایک لاکھ اٹھارہ ہزار لکمیا جل بن گئے امریکہ میں ہلاکتیں تئیس ہزار کاہن سا عبور کر گئیں اٹلی میں مزید پانچ سو چھاسٹھ ہلاکتوں کے بعد تعداد بیس ہزار چار سو پینسٹھ تک پہنچ گئی اسپین میں دو سو اسی نئی ہلاکتوں سے تعداد سترہ ہزار چار سو نواسی تک جا پہنچی فرانس میں پانچ سو چھوہتر ہلاکتیں تعداد چودہ ہزار نو سو سرسٹھ ہو گئی برطانیہ میں سات سو سترہ افراد لکمیا جل بنے ہلاکتوں کی بجموعی تعداد گیارہ ہزار تین سو انتیس ہو گئی بیلجیم میں تین سو تین ہلاکتیں تعداد تین ہزار نو سو تین ہو گئی کرونا وائرس کے خلاف لڑنے والے خود وائرس کا شکار پشاور اور لاہور میں بھی ڈاکٹرز کرونا وائرس سے متاثر پی آئی سی کے سینئر پوفیسر میں کرونا کی تشخیص پروفیسر آفتاب یونس کی سرجری سے روک کر ٹی کئی ایل آئی میں قرانٹینہ کر دیا گیا نشتر اسپتال ملتان کی مزید دو ڈاکٹرز کرونا کا شکار مجموعی تعداد چھبیس ہو گئی کی پی میں کرونا رسپونس ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر اکرامولا وائرس کا شکار گھر میں ہی قرانٹینہ کر لیا وزیر سہت کی پی نے ہیرو قرار دے دیا مزید سینکڑو افراد کرونا سے متاثر مجموعی تعداد پانچ ہزار چار سو تیرانوے تک جا پہنچی سات افراد جان کی بازی ہار گئے مرنے والوں کی تعداد تیرانوے ہو گئی پنجاب میں دو ہزار چھے سو بہتر قیسے سندھ میں ایک ہزار چار سو باون کی پی میں سات سو چوالیس اور بلوچستان میں دو سو تیس افراد زیر علاج گلگت بلتستان میں دو سو چوبیس اسلام آباد میں ایک سو اکتیس اور آزاد کشمیر میں تین تالیس افراد متاثر چوالیس افراد کی حالت نازد جبکہ ایک ہزار پچانوے افراد کرونا وائرس کو شکست دے کر گھر منتقل ہو چکے ہیں کرونا کے خلاف پاکستانی سائنس دانوں کی اہم کامیابی داؤ یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز کی ریسورچ ٹیم نے صحتیاب مریضوں کے خون سے دوا تیار کر لی وائرس کے خلاف قوت مدافعت بڑھائی جائیں گے پروفیسر محمد سعید قریشی کا کہنا ہے ویکسین کا تجربہ جانوروں پر کر لیا متعلقہ اداروں سے منظوری کے بعد انسانوں کو ویکسین دے سکیں گے ڈاکٹر شعبہ لکشمی کہتی ہیں طریقہ علاج پلازما تھیرپی سے مختلف ہے بلوچستان کے سیاسی بہران کا گھمبیر ہونے کا خدشہ نصیر آباد ڈیویزن کے پانچ اردکین اسمبلی کی بیتھت سبائی وزیر تارک مکسی مشیر محمد خان لہڑی میر سکندر عمرانی جان محمد جمالی اور عمر جمالی کے رابطے پارلیمانی گروپ کی طرف سے چند روز میں لا عمل کا اعلان متوقع ذرائقہ کہنا ہے کہ ناراض عراقین کا سپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالقدوس بزنجوں سے بھی رابطوں کا امکان تھے شمالی وزیرستان کے علاقے دت تاخل و فورسز کی کارروائی نائک آدل شہزاد شہید جوابی کارروائی میں دو ام دشمنوں کو انجام تک پہنچایا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران شہید ہونے والے بتیس سالہ نائک آدل شہید آزاد کا تعلق مانسہرہ سے ہے سوگواروں میں اہلیا اور ایک بیٹا چھوڑا ہے بھارت کی کشمیریوں کو اقلیت بنانے کی گہری سازش ڈومیسائل قانون تبدیل کر کے غیر کشمیریوں کی آبادکاری کی کوشش شاہ محمود قریشی نے سلامتی کاؤنسل کو ہنگامی خط لکھ کر آگاہ کر دیا وزیر خارجہ نے کہا بھارت کا نیا ڈومیسائل قانون حقوق سلب کرنے کی مضمون کوشش ہے بھارتی طرز عمل سے مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل ہو جائے گا نیا قانون عالمی قوانین اور اقوام مبتحدہ قراردادوں کی خلاف ورسی ہے پانڈیمک پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور انفرشنیٹلی پاکستان بھی اس کا شکار ہے پاکستان کا پورٹی بینک بہت بڑا ہے اور بہت سے گریب اور مستحق لوگ ہم سب کی مدد کے امیدوار ہیں اور قومی اور بین الاقوامی وکٹرز کی سموندر پار پاکستانیوں سے مدد کی اپیل محمد حفیظ کا کہنا ہے مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کے ساتھ دیا جائے وزیر آزم کرونا ریلیف فنڈ میں دل کھول کر فنڈ جمع کرائیں احمد شہزاد کی بھی سموندر پار پاکستانیوں سے کرونا فنڈ میں رقم جمع کرانے کی اپیل کیون پیٹرسن اور ڈارن سیمی نے بھی پاکستانیوں کی مدد کی اپیل کر دی